بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب پاکستان سے لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا تھا تب سے حقیقتی بھی آپ کو خبر بریک کرتا رہا کرتا رہا کہ آپ صرف ٹھہر جائیے دو تین مہینے اکتوبر نومبر دسمبر پوری کی پوری دنیا شاٹ ڈاؤن ہونے جاری ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیول کا جو شاٹ ڈاؤن اس دفعہ ہوگا آپ پچھلے تمام شاٹ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کو بھول جائیں گے اور اب پوری دنیا اپنے ری سیٹ کی جانب جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں فرانس کے اندر یورپ کے اندر ہر جگہ لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو گیا اب پورے انگلین کے اندر لندن کے اندر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس صورتحال کے اندر دنیا کے مختلف حصوں میں احتجاج بھی شروع ہو چکا ہے فیصلہ اب عمران خان کو کرنا ہے کہ کیا انہوں نے معیشت ڈبونی ہے ان سب کی آڑ کے اندر یا انہوں نے اپلا فیصلہ لینا ہے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چرمپ نے حالیہ اپنی ریلی کے اندر پوری دنیا کے سامنے جو انکشافات کیے ہیں پاکستان کے میڈیا کو تو موت بھی پڑ جائے گی تو شاید وہ پوری دنیا کے سامنے نہ بتا سکے حقیقت ٹی وی آپ کو بتائے گا چرمپ ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور اس کی ریلی میں آپ جانتے ہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اس شخص نے کہا پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھئے ہم نے پوری دنیا کے ساتھ کیا ہے بلنڈر یہ کوئی اور شخص نہیں کہہ رہا یہ امریکہ اور دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہہ رہا ہے اس شخص نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کسی شخص کو اگر کینسر تھا یا کچھ دوسری بیماری سے بیماری میں مختلع تھا اور اس کو کرونا ہو جاتا تھا تو ہم اس کو ڈیکلیئر کر جاتے تھے اس کی موت کے کرونا سے ہوئے اس صورتحال کے اندر ہم نے پوری دنیا میں نمبر بڑھائے میں اسے اوپن لی کہتا ہوں کہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ دھوکا کیا ہے یہ بات اب پوری دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو نمبر پوری دنیا میں بڑھار چڑھا کر بتائے گئے تھے وہ سب جھوٹ تھے اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے ممالک نے ہم پر تنقید کی کہ ہم نے اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا جبکہ ہمارے ہی اندر سے یہاں سے لوگ ملے ہوئے تھے اب یہ بات پوری دنیا کے اندر کھڑا ہو کر ڈونالڈ ٹرم پریزیرنڈ آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا اب عمران خان یہ ذرا سوچ لیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اگر وہ پریزیرنڈ ہے پوری دنیا کے اندر امریکہ کو ریپریزنڈ کرتا ہے تو کون ہے زائد سی بات تو اس کے پیچھے ڈیپ سٹیٹ ہے اور وہ کام کر رہی ہے اور وہ طاقتیں کام کر رہی ہیں اب اس صورتحال کے اندر عمران خان کو دیکھنا ہے کہ ان کی حکومت کے اندر تو نواز شریف کے جالی پیپرز بنتے ہیں اور وہ بیماری کا کر کے لندن روانہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں عمران خان کہتے ہیں اور ان کے وزیر اوپن نہیں کہتے ہیں صورتحال کے اندر عمران خان کو دیکھنا ہے کیا انہوں نے پورا ملک بند کرنا ہے لندن میں تو اعلان کر دیا انہوں نے بوریس جانسان آگئے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم شیٹ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اور یہ شیٹ ڈاؤن دسمبر تک انہوں نے کہا ابھی تک جاری رہے گا اور اس کے بعد آگے جنوری فروری مارچ یعنی اگزیکٹلی وہی صورتحال ہے جو پہلے یہ کرتے ہیں ایک دو مہینے کے لئے شیٹ ڈاؤن کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اب عمران خان نے بھی وہی کام کرنا ہے تو پھر چھوڑ دیں کہ مریاست مدینہ کی بات کریں آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اپنی عوام کو دینے کے لئے حقیقہ ٹی وی کا نیو چینل سائنس این ہیلتھ لانچ کر دیا گیا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کر نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور حقیقہ ٹی وی کا ساتھ دیں شکریہ حفیظ سینٹر کے اندر آگ لگ جاتی ہے لوگوں کے پاس ریکاوری کے لئے پیسے نہیں ہیں اس ملک کے اندر لوگ آج تک کرونا سے باہر نکل نہیں سکے انہوں نے جو نقصانات کیے دوبارہ آج تک بزنس اس لیول پر بہال نہیں ہو سکا اب آپ ان لوگوں کی آڑ کے اندر پہلے آپ کہہ رہا تھے کہ آپ کو سویڈن موڈل اپنانا ہے سویڈن نے بھی تو کر کے دیا ہے کیا وہ کوئی تھرڈ ورل کنٹری ہے جب حقیقہ ٹی وی لوگ ڈاؤن کے اندر آپ سب کو ویڈیوز بنا کر دیتا تھا اور اوپن نے بات کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے کہ جو مریض مرتا ہے اس کو اس کی آڑ کے اندر لگا دیتے اور کہتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لیول کا ایجنڈہ تھا اب اس صورتحال کے اندر ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا عمران خان کہاں کھڑے ہیں آپ کے پاس کیا اتنے پیسے ہیں آگے آپ نے جو لوگوں کو پیسے دیا وہ لوگوں تک نہیں پہنچے ساری دنیا نے دیکھا کہاں پر وہ پیسہ گیا اصل فرق پڑتا ہے بزنس مینے کو دیکھیں غریب تو شاید پیسہ لے لتا ہے لیکن وہ میڈل کلاس طبقہ جو پاکستان کے اکثریت ہے وہ کہاں جائے گا وہ بزنس کلاس طبقہ جو شاید صبح شاپ کھولتے ہیں راہ تک اتنے پیسے لے کر جاتے ہیں کہ ایک آدھ دن تک ان کا گزارہ چلے گا وہ تو پیسے کسی سے نہیں لیتے وہ تو سفید پوش لوگ ہوتے ان کا خیال کون کرے گا یہ بجلی کے بل یہ کوئی ایسی فسیلٹی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی محیشت کا آلیڈی کبارہ ہو چکا ہے اور دوسری جانب سعودی عرب کے اندر آپ حالات دیکھ لیجئے انہوں نے پورے کا پورا ملک شٹ ڈاؤن کر دیا تھا حرم بند کر دیا مدینہ بند کر دیا ابھی حالیہ انہوں نے تھوڑے سے عمرہ کھولے اب وہ پھر پورا ملک بند کرنے جا رہے ہیں ان کے اوپر خاص طور پر اللہ کا عذاب زیادہ آتا ہے جب ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی دیکھیں جینین اگر کوئی بیماری ہو تو اس پر آپ کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ وبا پھیلتی ہے تو آپ اس جگہ پر نہ جائے اور اگر کسی اور جگہ پر ہے آپ جس جگہ پر موجود ہیں تو آپ وہ جگہ چھوڑ کر نہ جائے یہ تو حدیث کے لیے بات آتی ہے لیکن یہاں پر صورتحال مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے اب اس صورتحال کے اندر کیا عمران خان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس بیماری کی صورتحال میں ساری دنیا کو دے سکے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں چھ ہزار لوگ ٹوٹل مرے اس سے زیادہ کئی ہزار نہیں لاکھوں لوگ پچھلے کئی مہینوں کے اندر صرف سگرٹ پینے سے بھر چکے ہیں کہ آپ نے سگرٹ کو بند کیا آپ کوئی چیز سوچ نہیں ہے کہ آپ نے اس دفعہ لاکڈاؤن کیا تو لوگ آپ کے شدید خلاف ہو جائیں گے لوگ قطن تر یار نہیں ہیں وہی صورتحال ہے آپ میڈیا کو دے رہے ہیں میڈیا چل رہا ہے میڈیا وہی خبریں چلائی جا رہا ہے اگر چرم پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ یہ نمبر سارے جالی ہے تو باقیوں کی حصیت کیا ہے اور باقی کہاں پر کھڑے ہیں اس صورتحال میں جب دو دن بعد اس کا الیکشن ہے آپ بتائیے الیکشن سے پہلے کیا کوئی بلندر کرتا ہے لیکن وہ اپنی عوام کو بتا رہا ہے سچ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے خفیہ طاقتوں کے ساتھ اس وقت لڑائی کر رہا ہے چرم پ کا حال وہی ہوگا جو بعد میں کینیڈی کا حال ہوا تھا یہ اس کو بھی راستہ سے ہٹا دیں گے ایون کہ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے بارے میں کہا گیا ہے امریکہ کے جانب سے اگر چرم پر الیکشن جیتا ہے تو اس کے بعد وائٹ ہاؤس پر حملے کا خدشہ ہے وہ الیکشن ہارتا ہے تو پورے ملک میں حملے کا خدشہ ہے جو وائیڈن آ کر کہتا ہے کہ چرم پ اس وقت روسی کتہ بنا ہوا ہے یعنی وہاں پر صورتحال آپ دیکھ لیں کیا ہے الیکشن کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے آپ سویڈن موڈل کیوں نہیں اپناتے ریاست کے ساتھ آپ بیٹھیں فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک نہیں بند کرنا اگر سویڈن کامیابی سے چل سکتا ہے پوری دنیا میں مثال قائم کر سکتا ہے یورپ کی کنٹری مثال قائم کر سکتی ہے تو آپ کہاں کھڑیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مغرب سے ہم نے سیکھا ہے مغرب سے میں پڑا ہوں میں تنے سال یورپ رہا ہوں میں نے انگلینڈ میں دیکھا میں نے اٹھارہ سال اپنی زندگی کے وہاں پر گزارے تو اب وقت آگیا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر مثال قائم کریں کہ ہم نے کرنا کہا سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو یا کیا ہو آپ جب دکانے لوگوں کی بند کروائیں گے آپ یہ دیکھیں کتنی طلاقے ہوئیں بچے ذہنی مریض بن گے عام لوگ ذہنی مریض بن گے تو آپ نے کس کھید کی مولی ہے اس صورتحال کے اندر عمران خان نے اگر اس دفعہ ملک بند کرنے کی ذرا سی بھی بات کی تو یاد رکھئے گا عمران خان کا پولٹیکل کیریئر تو اس کے اوپر جو نقصان ہوگا وہ ہوگا عام عوام برداشت نہیں کرے گی کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ بھگت لیا اور لوگوں کو ہمیشہ جب یہ کہا جاتا تھا پاکستانی تو دیکھیں ایسو پیس فالو نہیں کرتے بعد میں پوری دنیا کے اندر ہمارا پہلے مزاق اڑایا گیا کہ یہ تو ایسو پیس فالو نہیں کرتے نہ ماسک لگاتے نہ کچھ کرتے اب پاکستان میں نیا قانون آرہا ہے جو ماسک نہیں لگائے گا اس کو پولیس گرفتار کرسکے گی پھر اس کے بعد پوری دنیا میں آرٹیکل لکھے گئے کہ پاکستانیوں نے جیسے کمال طریقے سے کرونا پر کابو پائیس کے مثال نہیں ملتی کیا کیا پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا صرف صرف الحمدللہ ہماری قوت مدافعت بہتر تھی اور اس کے علاوہ ہم نے اللہ پر توقع کرتے ہوئے ایک کام کیا اگر آپ اپنی معیشت کو ڈبونا ہے تو بعد میں پھر آپ رونا یہ نہ رونا کہ ملک کے اندر کرونا کے وجہ سے حالات خراب ہوئے کیونکہ آپ کے پاس سویڈن کی مثال ہے آپ پہلے گزر چکے ہیں ٹوٹلی چھ ہزار لوگ مرے پاکستان کے اندر اس میں سی پچاندوے فیصد وہ لوگ تھے جن کو بیماریاں کوئی اور تھی پانچ فیصد شاید جنین کیس ہوں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں